یہ حکومت آٹھ فروری دوزار چوبیس کے الیکشن کے نتیجے میں مارزہ وجود میں آئی تو اس کے بعد آپ کے علمے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جس کو ہوم گرون ایجنڈا کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے فریمورک کے علاوہ بھی کچھ ایسی اصلاحات ہیں جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں جو حکومت کی اپنی کاوش ہوگی اور ماضی کے اندر جب پنجاب میں وزیراعظم رہے شباز شریف صاحب تو پنجاب ریونیو ایتھارٹی ایک ادارہ کھڑا کیا اس کے تحت جو ہے پنجاب کے ریونیوز میں اضافہ ہوا اور انہوں نے بہت آؤٹ آف دو باکس تھنکنگ کی تو اس دفعہ جو ترجیحات تھیں حکومت کی ان میں یہ شامل تھا کہ نئی اصلاحات جو ہیں وہ مطارف کرائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ اپنے تائیں جو حکومت معاملات کر سکتی ہے وہ ضرور کرے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم تھا جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی ایک کاوش تھی اور شہباز شریف صاحب نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں مگر ایک بہت بڑا محکمہ پی ڈبلیو ڈی جس کو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں پاک پی ڈبلیو ڈی اس کی تحلیل جو ہے اس پر عمل درامت شروع ہوا اور وجہ کیا تھی کہ ایک کرپشن کا ذریعہ تھا اور بہت ساری ڈبلیوپنٹ سکیموں کے فانڈ اس محکمے کے ذریعے لگائے جاتے تھے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ کئی سو ارب روپے کی بچت اس طرح ہو سکتی ہے تو اس محکمے کو تعلیل کیا جاتے ہمارے دو پرانے دوست میرے بہت ہی محترم بڑے بھائی شاید خاکان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتا اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا ہے تو میں صرف ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے حد عدب میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں کہ نہ تو کوئی پانچ سو ارب روپےہ ڈبلیوپنٹ سکیموں میں کوئی امن اے ایس ایم پی اس کو دیا گیا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے یعنی پندرہ سو ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈبلیوپنٹ پروگرام ہے بہت ہی مسنفارمڈ ہے ساید کتاب ٹھیک نہیں پڑی دونوں صاحبان نے اور یہ کہنا کہ یہ سارا ویس ہوتا ہے کرپشن میں جاتا ہے ایم اے ایم پی اس بہت اونریبل لوگ ہیں مجورٹی ان کی اور جب پاک پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ جس کی میں ایگزیوٹ کرتا ہے وہ تحلیل کیا جا رہا ہے تو یہ شاید صاحب نے کہا جی وہ اخراجات میں کمی تو اخراجات میں کمی ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے محکموں کو ختم کرتے ہیں اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیراعظم شیواز شریف صاحب نے وزیرا خزانہ کی سربراہی میں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پر کام کریں اب جب پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند ہو گیا اور اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے اور یہ غلط تاثر ہے پانچ سو ارب روپیہ ڈیولپمنٹ سکیموں میں دیا جا رہا ہے بلکل غلط تاثر ہے اتنی اگزاجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے میں احران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کابینہ کے عراقین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں ٹریول کی اوپر بھی رسٹکشنز ہیں اور وزیراعظم صاحب نے نہ صرف کابینہ کے عراقین بلکہ وزیراعظم نے خود کبھی بطور وزیراعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ مرات لیتے ہیں اور یہ شروع سے ان کی عادت ہے تو اخراجات میں کمی کے حوالے سے کابینہ نے سب سے پہلے اگزامپل سیٹ کیا پھر یہ جو محکموں کو زم کیا جا رہا ہے میں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ کلچر کے محکمے کو انفرمیشن کے محکمے میں زم کیا جائے کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفرمیشن اور کلچر ایک ہی محکمہ تھا اور ایک ہی اس کا کام تھا تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس طرح کے بھی اقدامات کیے جائے میں نے ایک لیٹر لکھا وزیر خزانہ کو اور ڈاؤن سائزنگ اور رائیڈ سائزنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ بھی کنسیڈر ہوگا بہت ساری محکمے بند ہوں گے ڈیویجنز بند ہوں گے ان کو زم کیا جائے گا ان کا وہی کام میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا محسن اکوی صاحب نے انہوں نے نارکوٹیکس کا جو ڈیویجن ہے وہ بند کر کے انہوں نے کہا میں انٹیئر کسیڈر چلاؤں گا تو یہ ایک اچھا اگزامپل سیٹ کیا ہے تو دیکھئے اخراجات میں کمی تو واضح طور پر کی جا رہی ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ خود تو آپ کی بہت بڑی ائرلائنہ آپ کو پی آئی اے کا سکر کرنا چاہیے تھا کہ پی آئی اے کی جو نچکاری ہے تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے اور اس وقت جو پوٹینشل بیڈرز ہیں پری کالیفائیڈ ان کو پی آئی اے کی مختلف سائٹس کا دورہ کرایا جا رہا ہے پی آئی اے کی جو ایسٹس ہیں وہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں تو قانون کے مطابق یہ انشاءاللہ تعالی اگست کے مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور بڑی شفاف طریقے سے پہنچے گا تو یہ سٹیٹونٹ انٹرپرائزز کی جو نچکاری ہے پریوٹائزیشن ہے اس میں بڑی تیزی آئی ہے تو یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کی تعریف ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں گے آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں آپ میں سے ایک وزیرعظم رہا ہے وزیر پیٹرولیم رہا ہے ایک وزیر خزانہ رہا ہے مشکل ترین حالات میں کیونکہ جب مفتا صاحب وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی تب بہت زیادہ تھی آج بہت کم ہوئی ہے تو پچھلے سال کے اٹھتیس فیصد کے مقابلے میں اب جب گیارہ فیصد ہو گئی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے کنجوسی سے کام لیا ان کو ان اقدامات کی ڈاؤن سائزنگ کی رائیڈ سائزنگ کی پرائیوٹائزیشن کی مہکمو کے بند ہونے کی زم ہونے کی تعریف کرنی چاہیے تھی مہنگائی میں جو ایک خاطرخواہ اضافہ ہوئے دیکھئے کوئی بھی طبقہ جو ہوتا ہے اس کو اوویسلی جب آپ ٹیکس لاغو کرتے ہیں تو اس کی ان کی طبیعت پر ناغوار گزرتا ہے مگر میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو اس دفعہ تیرہ ٹریلین کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا اس کو اچیف کرنے کے لیے کیا ہوا ایف بی آر میں جو لیکجز اور لوپ ہولز تھے وزیراعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے کارانداز ایک فرم ہے جو ملینڈا گیٹ سانوڈیشن سے فنڈیڈ ہے ایک روپیہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا اور ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے اور مکینزی کارپریشن جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فارم ہے وہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کی اس وقت ڈیجٹائزیشن کر رہی ہے اس پہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی ایک میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کہ بغیر حکومت کے کوئی پیسہ لگائے ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھو ایک وزیراعظم نے اپنا مائنڈ اپلائے کیا اور سمجھا کہ کئی سو عرب روپے بچائے جا سکتے ہیں تو اس کو اخراجات میں کمی کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے اور کئی سو عرب روپے حکومت کا بچ جائے یہ شباشری موڈل آف گورننس ہے تو یہ بھی خوشائن بات ہے اس پہ بھی تعریف بنتی تھی اور مکینزی کورپریشن جو کام کرے گا وہ بڑا ٹاپ نوچ کرے گا دنیا کی بیس فرمز میں سے ایک ہے تو جہاں پہ پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے ڈیجٹائزیشن ہو رہی ہے جہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے جہاں رائیوٹ سائزنگ ہو رہی ہے جہاں پہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی طرف موو کیا جا رہا ہے تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جس سے دیکھئے ایکانومی کی سمت کا تائین ہوگا کہ یہ پوزیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیراعظم پاکستان نے جو کردار وعدہ کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاغو کیا جائے اور کئی دفعہ آپ نگوسیشنز میں ہوتے ہیں اور آبیسلی جب آپ ایک فانڈ کے ساتھ نگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فینانشل ڈسپلن ہے تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے مگر وہ پھر نگوسیشن کے ساتھ ڈیمانڈ کو نیچے لائے جاتا ہے کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ کئی ٹیکسز 45 فیصد سے 35 فیصد پر لائے گئے اور دیکھئے جو ایجزمشنز دی گئی ہیں میں بڑا کلیر اس کے اوپر کہ وزیراعظم کی ذاتی کاوی سے سولر پینل پر کوئی ٹیکس نہیں لگا let me be very clear کہ نہ سولر پینل پر ٹیکس لگا ہے نہ ٹیکس بکس کتابوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگا پینچنرز کی انکم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا فرٹیلائزر پر خاد پر اور پیسٹیسائیڈ پر جو ذریعی عدویات ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگا اور یہ بڑا جان جوکوں کا کام تھا آسان کام نہیں تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیراعظم ہے شباہ شریف صاحب جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قوم خوشحال ہو اور ایک خود انصار خود مختار قوم بنے تو آبیسی فیصلے کئی بڑے مشکل تھے مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں charitable hospitals پر کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیراعظم نے میں یہ بالکل clear اس پر میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ witness کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں health equipment پر کوئی ٹیکس نہیں لگا stunts وغیرہ پر جو petroleum development levy ہے وہ لاغو نہیں کی گئی اور اس کو بھی ساٹھ روپے کی جو ایک present level ہے اس پہ maintain کیا گیا اور ایک contingency measure ایک گنجائش دس روپے کی رکھی گئی جو لاغو شاید نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا step تھا اب دیکھئے جہاں پہ یہ ساری exemptions جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے تو اس کے لیے بڑی tough negotiations بھی کرنی پڑی بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو industrial relief package دیا ہے کہ جو industry ہے اس کو 38 روپے فی unit جو بجلی کی فراہمی ہے وہ بہت بڑا relief ہے تاریخی relief ہے جو دیا گیا ہے اور یہ industrial package جو ہے اس سے exporters کو بہت تمدد ملے گی کچھ misconceptions بھی ہیں کہ جی exporters پہ tax لگ گئے جو export والا tax ہے وہ صرف منافع کے اوپر ہے کوئی exporter اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو tax نہیں دینا پڑے گا وہ منافع کی اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ tax لاغو ہوگا minimum wage میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کو بتیس ہزار سے سنتیس ہزار کیا گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا across the board میں پاکستان broadcasters association سے بھی ملتمس ہوں ان سے میں نے ایک میٹنگ کی all پاکستان newspaper society اے پی اے نے سے بھی میٹنگ کی کہ میڈیا ورکرز reporters کے حوالے سے بھی یہ minimum wage کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے اور اگر کوئی deferred payments ہیں ان کی clarity بھی ضروری ہے اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں پی بی اے کا بھی اور اے پی اے نس کا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ reporters کا میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے تو میڈیا ورکرز camera men اسی میں آتے ہیں technicians camera men drivers میڈیا ورکرز کی جب میں بات کہتا ہوں تو تمام لوگ اس category میں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جب یہ ساری exemptions بھی جو دی گئی ہیں salaried class کی اوپر بات ہوئی دیکھئے higher salary slabs کی اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک tax کی percentage لگی ہے اور higher side پہ لگی ہے ایک لاکھ روپے تنخواہ والے پہ بارہ سو روپے جو ہے وہ tax لگایا گیا ہے تو جو جس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہے ان کو مجموعی طور پہ چوبیس سو یا پچیس سو روپے tax دینا پڑے گا اس کے اوپر اور جیسے یہ salary بڑھتی ہے تو اس کا tax incidence بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت downsizing بھی کر رہی ہے right sizing کر رہی ہے privatization کر رہی ہے digitization کر رہی ہے یہ تمام وہ steps ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیراعظم کا ایک vision ہے ایک aim ہے کہ اس ملک کی economy کو ٹھیک کرنا دیکھئے یہ پی ڈی ایم کے دور میں default سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس level پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی پندرہ دن کی ہوتے تھے امران خان کے دور میں وہ اب دو مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں وہ نور اپ ڈورل سے تجاوز کر گئے میں اور آپ کی ایٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائے پہ ہیں اور دیکھئے stock exchange کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا اس میں points کا اضافہ ہونا نئے ریکارڈ بننا 78000 cross کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مصبت سمت میں ایک قدم ہے اور بزنس کمیورٹی نے اور تاجروں نے اس کو accept کی اور یہ مارکٹ کا ایک confidence ہے کہ جس کے لئے سے stock exchange میں تیزی آتی ہے تو وزیراعظم کا یہ vision ہے کہ انشاءاللہ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا ایم ایف کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا مگر یہ بڑی tough negotiations کے بعد جو concessions ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں اور economy کی revival میں economy کی آگے progress کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر ایک سال کے اندر 38 سے 11 فیصد کے اوپر آئی ہے اور 13 فیصد expected تھی پھر بھی 11 فیصد ہوئی ہے تو دیکھئے tax net میں لوگوں کو لانے کے لیے جو non-failers کے حوالے سے budget کے اندر provision رکھی گئی ہے دیکھیں اب filers کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا filing کی طرف آنا ہوگا non-failers سے filers بننا ہوگا because ہم نے دیکھیں tax net کو broaden کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو tax ادا نہ کریں ان کا بوجھ tax ادا کرنے والوں پر ڈلے یہ اب روش ختم ہونا ہوگی آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو retailers جنہوں نے register کیا ہے خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو welcome کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ filing کی طرف آئیں گے اور filers بنیں گے اتنا وہ معیشت میں contribute کر سکیں گے tax دینا ہے اور اشرافیہ کو tax کیا گیا کوئی holy house نہیں ہے کوئی elite capture نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام باد میں بڑے فارم houses پہ property پہ tax لگایا گیا ہے تو یہ سارے اشرافیہ کی اوپر tax ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب نے ضروری سمجھا کہ فارم houses پہ بڑے گھروں کے اوپر tax لگایا جائے اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہیں موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر سوا سوا عرب روپے کے گھر آپ کو یہ پہ ملتے ہیں وہ بھی تو کسی نے خریدے ہے تو جو شخص سوا عرب روپے کا گھر خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو tax بھی اس حساب سے دینا چاہیے تو یہ کچھ taxes ہیں جو شرافیہ پہ لگائے گئے ہیں اور میں یہ سمجھ تا ہوں کہ time کے ساتھ جہاں جہاں fiscal space available ہوگی relief دیا جائے گا ہمارا problem یہ ہے کہ economy کی بہتری سب چاہتے ہیں مگر tax میں جو tax ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم tax ادا کریں تو اس لئے filers کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو tax کی ایک base بڑھے گی آپ کی tax base کے بڑھنے سے اور جب fbr کی digitization ہو جائے گی loop falls ختم ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا robust اور موثر نظام بنے گا tax collection کا بھی اور tax net کو broaden کرنے کا بھی تو اس خسارہ کم ہوا ہے ذر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں IT ایک سپورٹ بڑی ہیں مہنگائی میں ایک واضح کمی جو ہوئی ہے تو minimum wage کو بڑھانا یہ بھی فیڈل گورنمنٹ اس میں lead لی کہ اس کو 32 سے 37 ہزار کیا گیا اور تمام میں private اداروں سے بھی ملتم میں سن کس پہ عمل درامت کوئی یقینی بنایا جائے اور نہ صرف یہ جو grade ایک سے سولہ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25 فیصد جو اضافہ ہے اس کی lead government نے لی pensioners پہ کوئی tax نہیں لگایا گیا ہے تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے دو دوستوں نے بھی اس پہ بات کی تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ ایسا رہے جب بھی نور لی کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مصبت کردار بھی ادا کیا ہے مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جن اچھی چیزوں پہ آپ کومنٹ کرتے تھے آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سرانا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اپنی پولٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے مگر آپ کو کیا دیجٹائزیشن پہ اتراز ہے کیا کی دیجٹائزیشن کیون کی جاری ہے کیا پی آئی کی کی پرائیوٹیزیشن پہ اتراز ہے کی مینمم ویج کو بڑھایا گیا ہے کی اس بات پہ اتراز ہے کہ ایک سے سولہ گریڈ کے ملازمین کی تنخائیں بڑھائی گئی ہیں کی اس بات پہ اتراز ہے کہ فرٹلائزر پہ پیسٹرسائیڈ پہ ٹیکس نہیں لگا سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں لگا عدویات پہ جو میڈیکل ایکوپنٹ ہے اس پہ ٹیکس کوئی خاطرخواہ زیادہ نہیں لگا آپ کو کس بات پہ اتراز ہے اگر آپ کو اتراز ہے کہ مہینگائی گیارہ فیصد پہ آئی ہے آپ کو اتراز کس بات پہ ہے تو یہ کچھ چیزیں جو سرائی جانے چاہیے تھی میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو انہوں نے بھی کیمرے کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا تو ہم بھی کیمرے کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ جو سرانے والی باتیں ہیں ان کو سرائی جائے اور جو عوام کے حق میں فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ بات کی جائے کہ یہ اچھے آپ کے مصبت جو ہیں وہ اقدامات آپ کر رہے ہیں تو یہ کچھ اقدامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ اس پہ مزید clarity بھی آ جائے اور وزیراعظم کا جو vision ہے کہ اس ملک میں middle class کو اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور شرافیہ پر ٹیکس لگانا ہے اس ٹیکس فائلنگ کا سسٹم جب بہتر ہوگا ف بی آر کے digitization ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کیا جائے ٹیکس کے نظام کو موثر بھی کیا جائے پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور جو exemption بھی دی گئی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے بڑی ار crazy کے بات دی گئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ معیشت مزید اس میں بہتری آئے گی جسنا ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں اکانومی بہتر ہوگی گیا ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی بھی کریں تو اس کے لئے ایک موثر نظام جو ہے وزار کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ شرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے اور غریب آدمی پہ کم لگے جس بھی بجلی ملتی تو کوئی ایسا سسٹم بھی ہے کہ اب یہ جو وفاقی وزیر ہے ہمارے افتبانائی جو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت کرپشن ہیں اس کی بھی نیجی بلکل سوچ بہت شکریہ جی اس پہ وزیر افتبانائی کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور جو انرجی کے حوالے سے پرائس ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کو مگر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جو ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں اس میں انتہا کی کرپشن ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی جو ہے وہ اس میں خاطرخواہ کمی ہوئی ہے مگر اس کو پریوٹائز کرنے کے حوالے سے پروپوزل آ چکا ہے اس میں کچھ دنوں میں مزید پیشرفت ہوگی ان بورٹس کو تحلیل کر کے تو پریوٹ سیکٹر کے بورٹ بنائے جائیں گے اور اس میں بڑے سکلڈ انجنئرز کو ٹیکنیشن کو جو ماہرین ہیں ان کو لیا جائے گا اور تب ہی جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن بنیں گے تو اس حوالے سے تمام کا مکمل قتلیا کیا ہے اور بڑی تیزی سا آگے بڑھنا ہے خالر مموو صاحب ایک سر دیکھیں اس پہ وزیر طوانائی نے مکمل ورکنگ کر دی ہے اور ایک تفصیلی بریفنگ وہ آپ کو دینے جا رہے ہیں میری کوشی چھوگی کہ کل صبح بریفنگ طوانائی کے حوالے سے بجلی کے بلوں پر دے دی جائے اور دو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہماری پارٹی نے شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہمیشہ وزاداری کا مظاہرہ کیا اور کبھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ دی کہ پارٹی کو چھوڑا جائے وزیراعظم بنایا لاہور سے بائی الیکشن اپنے بھتیجے کی اپنے بیٹے کی سیٹ پہ بائی الیکشن لڑایا ان کی ہمشیرہ ابھی بھی سینیٹر ہیں تو انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی انہوں نے جیلیں کاٹی مشرف دور میں بھی تو ان کی خدمات بلکل ان کا اطراف ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت احترام وقار کے ساتھ ان کو ڈیل بند ہونا چاہیے بھائی آپ دونوں بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں کتنا فانڈ ایمی 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 آپ دیتے تھے وہ بھی دیکھ لیں یہ پانچ سوالا تو ایک فگر آپ نے پتا نہیں کہاں سے گھڑا ہے تو ٹھیک بات ہے ٹھیک بات دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت اچھی بات ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے اور اس میں دیکھیں جس طرح ہم اب لسٹیں بننے جا رہی ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ایک مکمل طور پہ بائیسویں سکیل تک جو ہے کرپٹ افسران کی لسٹ بنی اور اچھے افسران کی لسٹ بنی اچھے افسران کو آنر کیا گیا میں سمجھتا ہوں اگر پاک پی ویو ڈی میں یہ کمیشن کا سلسلہ جو چل رہا تھا افسران کی لسٹیں بنیں گی تو آگے جا کے اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اتنی کرپشن کی ہے تو بلکل اس کو بھی قانون کے دائرے کے در آنا چاہئے دیکھیں پولیٹیشن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلکل دیکھیں پولیٹیشن نے پولیٹیشن نے وہ نیاب ہو مشرف دور کی وہ میران عزید صاحب کی نیاب ہو سب سے زیادہ رگرہ میرے خال ہے پولیٹیشن کو لگا مگر آپ کی بات بجا ہے کہ اگر پاک پی وڈی میں یہ کرپشن تھی اور یہ کمیشن لیا جاتا تھا تو اس حوالے سے ضرور ایک جو ہے وہ ریپورٹ کورنمنٹ کے سامنے آنی چاہیے راشد عبیب صاحب ایر وائی ریپورٹ بہت ریپورٹ ایک اور ایشو ہے جو جو بی بی محکمہ ہے اس میں مصرور افتر جو نیمیمم بی جرح انہوں نے گرمی مرزائز کر کے اپنے یونیٹ ون نائنی نائنی پر جن پر زی یونیٹ آر گے اکوائن دس تین ہزار کبھی نو ہزار دیکھیں میں بڑا 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 اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو سو یونیٹ پروٹیکٹر یونیٹ سے اور اضافی یونیٹ ڈال کے اگر لوگوں سے اضافی وصول کیا گیا ہے میں سارا دن حلقے میں مسائل کو ڈیل کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیرت بنائی کی مکمل توجہ ہے اور کل جب تفصیلی بریفنگ دیں گے تو میں ان سے گزارش یہ بھی کر دوں گا کہ اس پوائنٹ کی اوپر بھی جو ہے وہ ہمام کو بریف کریں کہ اس دوسری دوسری بڑی بڑی بات کی بجی صرف مسلم لیگ نون اس کو دفیق کر رہی ہے باقی آپ کی تعدی پی دوست آپ کی وہ سامی نہیں آیا دیکھیں انہوں نے بجٹ کی منظوری میں ہمارا بڑا ساتھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر شاید منظور نہ ہو سکتا تھا تو اس اتفاق کرتے ہیں تو انہوں نے بجٹ کو منظور کیا اور ان کے تحفظات کو بھی ہم نے دور کیا تو دیکھئے روٹی کا سستہ ہونا آپ آج جا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ جو مہنگائی میں ایک واضح کمی آئی ہے پچھلے سال حالات بہت مشکل تھے اٹھتیس فیصد مہنگائی سے گیارہ فیصد پہ آنا ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ فیول پرائیسز میں پچھلے ایک ماہ میں تیس سے پینتیس روپے کمی کی گئی بٹ انٹرنیشنل مارکٹ سے وہ لنکٹ ہے جب بینل اکوامی سطح پہ آئل کی پرائیسز اوپر جاتی ہیں تو وہ فلکچویٹ کرتی ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واضح کمی کی گئی اور آپ نے دیکھا مہنگائی کا بہت بڑا لنک آپ کے روپے کے استحقام سے بھی ہوتا آپ کی پی ڈی ایم دور میں کر دیا گیا تھا سمگلنگ پہ کابو پایا گیا آج بھی انٹی سمگلنگ ڈرائی بڑی زوروں شوروں سے چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمرات ہم آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور مزید بھی پہنچیں گے میں ٹیکس کے حوالے سے روشنی ڈال اور وہ ٹیکس کی ادائی ہوگی تو یہ معیشت آگے بڑے کی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ کے دوست نجن کا اپنے ذکر کیا انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے ایک بات بولی کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو استثناء دیتی ہے تو سر کیا بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جو اپنے شہداء ہیں ان کی ویلفیر کے لیے بہت کام کرتی ہے گھر بناتی ہے فلیٹ بناتی ہے ان کے پیرنٹس کو بیواؤں کو بچوں کو لوک آفٹر کرتے ہیں تو اس حق تک استثناء دیا گیا اور دیکھئے میں آپ بتاؤ جو بیوروکریسی ہے آپ اس وقت اگر دنیا میں کمپیر کریں ہمارے بائیسویں سکیل کی افسر کی تنخواہ اور دنیا میں تنخواہ یا جو پروفیشنل زاتیں ہیں گورنمنٹ کے اندر بڑا فرق ہے تو ایک بیوروکریٹ جو بائیسویں سکیل میں ریٹائر ہوتا ہے پوری عمر کے بعد 35 سال کی سرویس کے بعد ایک پلوٹ اس کی ہوں اور وقت آنے پہ اگر کوئی سفٹنگ کی جائے گی تو اس میں دیفرنسییشن ضرور آنی چاہیے مگر شہداء کے حوالے سے اور ریٹائر بیوروکریٹ کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید ڈیوٹی یا ٹیکس لاغو ہونا چاہیے جی بہن میری آپ بتائیں خاتون کو موقع نہیں ملا بہت دیکھیں میں بڑے عدب کے ساتھ اور ہمارے بزرگ ہیں ملارا فضل ریمان صاحب ہم ان کی بڑی عزت قدر دونوں بڑی عزت قدر کرتے ہیں ان پی کی بھی اور جی ایو ایف کی بھی دیکھئے اگر الیکشن کا کوئی گریونس ہے تو اس کے دوزار ونتیس میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور مولانا صاحب کو بھی ای 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 پی کو بھی میں کہتا ہوں دونوں کے بہت عزت کرتے ہیں کہ اب جو سیاست کے اندر آگے وے فورڈ ہے مذاکرات کے ذریعے پارلمان کے ذریعے ہے آئیں بیٹھیں بات چیت کریں ملکی معاملات پر معیشت کی پیس دونہ زیادہ ٹیکس دیا اشرا کی سب سسٹیمیٹک چینلیز ہیں اکانومی چینلیز وہ بھی کرنے کر دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ فائد شعاری کے اوپر وزیرا مکمل طور پر کاربند ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی میاد کہ اتنی ٹکٹیں ہوں گی وزید بھی پڑھے گا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا اس کے ساتھ جڑا ہاں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں منمم ویج کے بڑھنے سے اور اشرافیہ کے اوپر ٹیکس شفٹ ہونے سے بڑا فرق پڑھا دیکھیں میں اب یہ خود نمائی کی بات نہیں ہے یہ جو پیکٹ لیا گیا انہار پہ بھی اتنا ٹیکس لگا جتنا باقیوں پہ لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے ایک نیت ہے کہ ٹیکس دینا تو سب نے دینا ہے اور ٹیکس دینا تو کاروباری طبقے پر ٹیکس لگا کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگ ٹیکس دیتے ہیں دیتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ پلوٹس کی سٹے بازی کرتے ہیں نہ اس پہ مزدوری کسی کو مل رہی ہے نہ مزدور ہے نہ پلانٹ ہے نہ کو آؤٹپوٹ ہے اب بڑا کرٹسائز کیا جا رہا ہے جی ریال اسٹیٹ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ریال ریکیولیشن ہے کہ آپ گھر سستے کریں آپ پلوٹ سستے کریں یہ نہیں ہوگا کہ جس کے پاس تین چار کروڑ روپے پڑے ہیں وہ پلوٹ لے گا دس کروڑ کمائے گا اور سائیڈ پہ ہو جائے گا تو آج سینڈ کے دو صبحی بزردہ ہے جی اس میں ہمیں گورنر ہیں اس سینڈ کا مطلب کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہ اگر یہ صفحہ نہیں ہوتا تو گورنر سے کوئی الیکٹری کا بھی امکان درائی کیا کہ میں صرف یہ کہ کہ افہام و تفہیم سے معاملات حالونے چاہئیے اور اتحاد و اتفاق کو برقرار رہنا چاہیے بہت شکریہ